ہیلو اور اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے تو آج جو ریسپی آپ لوگوں کے لئے لائیں ہوں وہ ہے جھٹ پٹ سے املی کی چٹنی جو کہ بہت ہی ایزی ہے اور جلدی بن جاتی ہے اس کے لئے میں نے املی لی تھی اس کو میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا تین سے چار گھنٹے کے لئے اور پھر اس کا جو پلپ تھا وہ نکال دیا تھا اور جو اس کے بیچ تھے وہ میں نے ریموف کر دیئے تھے یہاں میں نے ایک ساؤس پین کے اندر جو سارا املی کا پلپ تھا اس کو میں نے ڈال دیا ہے ساتھی میں میں اب اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کروں گی ہاف کپ سے تھوڑی سی زیادہ میں نے شگر ایڈ کی تھی آپ لوگ ہاف کپ چاہے ایڈ کر لیجئے گا یہاں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا ساتھی میں میں اب اس کو مکس کر لوں گی اور اس میں ساتھی میں اس میں ہاف ٹی سپون رچلی باورڈر کا ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون سالٹ کے ایڈ کر دوں گی اور ساتھ میں میں بھنا ہوا کٹا زیرہ اس کے اندر ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون یہ اس میں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ دے گا بس بہت ہی کم چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اس میں اور یہ بہت ہی مزیگی بن جاتی ہے ساتھی میں میں اس میں ریڈ چلی فلیکس ایڈ کر دوں گی اور بس اس کو میں رکھ دوں گی پکنے کے لیے تقیباً دس منٹ کے لیے یہ جب تک یہ تھک نہ ہو جائے تب تک کے لیے اس کو لو ٹو میڈیوم فلیم پر رکھ دینا ہے تاکہ اچھے سے تھک ہو جائے بہت ہی مزیگی بنتی ہے کھٹی میٹھی سی چٹنی اور رمزانوں میں یوز ہوتی ہے پکوڑوں کے ساتھ یہاں آپ سوموسوں کے ساتھ جس کے ساتھ بھی چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں ایونکہ آپ چارٹ میں بھی ڈال کے کھائیں تو بہت ہی مزیگی لگتی ہے آپ اس کو ایک سے دو مہینے کے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کر تو بس یہاں پر یہ بن چکی تھی ٹھک ہو چکی تھی تو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ابھی فریج میں جب جائے گی تو اور جیدہ ٹھک ہو جائے گی تو آپ اس کی کنسسٹنسی اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آپ جتنی ٹھک رکھنا چاہیں مجھے اتنی چاہیے تھی تو میں نے اتنی رکھ لی تھی اور یہ دیکھیں فریج میں رکھنے کے بعد یہ نیکسٹے میں نے بال میں ڈال کے دکھائی تھی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا ملتیو کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ